السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سوچنے کا قطر ہوتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے کہ خوصلے کا قطر ہوتا ہے خوف کی وجہ سے انسان کے دل میں اور دماغ میں خوف ہونا تو اس کے خوصلے کا قطر ہو جاتا ہے وہ کوئی کام خوصلے کی بنا پر ایکاری نہیں پہتا کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں خوف ہوتا ہے نمبر تین پہ آتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ کی وجہ سے انسان اعتماد کا قدر کر دیتا ہے جب آپ کسی کو جھوٹ بولو گے تو اگلا بندہ خوش تھوڑی ہوگا وہ تو اس کو دکھ ہی پہنچے گا نا تو وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گا تو یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ اس کے دل میں اعتماد کی جگہ تفہ دیتے ہیں وہ آپ پر اعتماد کبھی کرتا ہی نہیں ہے تو وہ کرے گا کیوں بار بار کون چاہے گا کہ یار یہ بندہ مجھ سے جھوٹ بولے اور جھوٹ ویسے بھی گناہوں کی ماں ہیں گناہوں کی جڑ ہے تو جھوٹ سے بچو نمبر چار پہ رشتوں کا قتل یار رشتوں کا قتل ہم جس کی ویرسے کرتے ہیں وہ ہے شک ہم اتنے مخلص مخلص رشتے ہم اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں بعد میں پشتا رہے ہوتے ہیں یار ہم نے یہ کیا کر دیا ہماری زندگی سے یہ رشتہ کیوں چلا گیا ہم بعد میں پشتا رہے ہوتے ہیں تو شک شک کی ویرسے آپ مخلص سے مخلص رشتہ خو دیتے ہیں تو بھئی شک نہ کیا گا کسی بھی رشتے پر یا کسی بھی دوستی پر ہم اپنے اردگرد کے دوستوں پر شک بھی کر لیتے ہیں کہ یار اس کے دل میں یہ ہوگا اس کے دل میں ملوگا ہم اپنے دل میں اپنی طرف سے اتنی غلط فہمی پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو خو دیتے ہیں تو شک کی وجہ سے انسان اپنے مخلص رشتوں کو خو دیتے ہیں تو ہم اپنے دل میں اپنی طرف سے اتنی غلط فہمی پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو خو دیتے ہیں تو شک کی وجہ سے انسان اپنے مخلص رشتوں کو خو دیتے ہیں ان چیزوں سے بچو یار یہ بہت ہی خطرنا چیزیں ہیں انسان کے لیے